ہلو فرنڈز میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سسکرائب فرنڈز آدم جانیں گے کی ریلیو ریجویشن فارم کو کیسے بھرتے ہیں ٹھیک ہے کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں بہت دکت آتی ہے اور ہم نہیں بھر پاتے تو ہمیں ایک دوسری سے پوچھنا پڑتا ہے بتانے والا بھی بہت مو اٹھتا ہے اس سے بڑیا ہے کہ ہم خودی نہ کیوں سیکھ جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو اپسن مل رہا ہے پہلے اپسن میں آپ کو کیا کرنا ہے فرنڈز تو پہلے اپسن میں فرنڈز آپ کو یہ بھرنا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اس پر ٹک کر دیں فرنڈز یہ پہلا اپسن ہے یہاں پر تو یہاں پر اپنے ٹک کر دیں یادی آپ کو کوئی جد پڑی تو آپ کو ٹرین میں بھلایا جائے گا تتھ آپ کی ملت لی جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو یہاں دوسرا اپسن دکھ رہا ہے فرنڈز دوسرا اپسن میں فرنڈز یہ دوسرا اپسن ہے اس میں فرنڈز آپ کو اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے یادی آپ پرینٹ ہیں تو ٹک کریں ٹھیک ہے پھر آپ کو کچھ خاص سبیدائیں دی جائیں گے ٹھیک ہے فرنڈز پھر یہی ہے سینئر سیٹیجن یادی آپ سینئر سیٹیجن ہیں تو ایک آپ کو پروف لے کے رکھنا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اور یہاں پر ٹک کر دینا ہے کہ آپ ایک سینئر سیٹیجن ہیں ٹھیک ہے اس میں ہے چوتھا اپسن ہے مطلب آپ اپنی ٹکٹ کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں بینہ کوئی پیسے دیئے مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ریجویشن نہ ہو دوسری کلاس میں تو آپ کو کوئی وی آئی پی کلاس یا اچھی کلاس دے دی جائے ٹھیک ہے پھرنڈز تو آپ کو اس پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے پھرنڈز اسی طرح فرنڈز کچھ اور ہیں آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کی آپ پڑھ لیں اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اب یہاں پر ہم مین کورس پر آتا ہے کہ مین کرنا کیا ہے سب سے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہے ٹھیک ہے پھرنڈز یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹرین ننبر ٹھیک ہے چلی اب whatnot ٹرین ننبر میں آپ کو فرنڈز کیا کرنا ہے یہاں ٹرین ننبر اور اس ٹرین کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں یں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ڈیٹ پوچھے Production است Resistance آپ کو جن دن آپ کو جرنی کرنی ہے اس دن کی ڈیٹ دیٹ ڈالنی اس کے بعد آپ دیکھیں Kلاس میں یہ یہ کلاس کا اپسن ہے کلاس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کونسی کلاس چاہیے سیکنڈ کلاس ٹھار کلاس فورت کلاس اے سی نون ایسی ٹھیک ہوں میرے میرے کو سیکنڈ کلاس چاہیی تھی اس لیے میں نے سیکنڈ کلاس پر ٹک کر دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں اپسن دیا ہے نو آف بیٹس مضب کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں کتنے ریجویشن سیٹ کرنی ہے تو میرے کو دو کرنے چل میں نے دو پہ ٹک کردیا جتیے آپ کرنا چاہیے جتے آپ کھونے ہیں تنے آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد کس سٹیسن سا جانا ہے اس لیے ہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب آپ دیکھتے ہیں کی بارڈنگ ایٹ مطلب کس دان سےا آپ یاترا پرارم کریں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسیسان سے آپ کو یادترہ پرارم کرنے آپ کو وہ لگ دینا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریزیرزن ریزیر اپ ٹو مطلب کس جگہ تک آپ کو سیٹ چاہیے تو میرے کو مطرح تک چاہیے سابسیس بات ہے مطرح تک کا ریجویسن کروا رہا ہوں تو میں نے مطرح لگ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھتے ہیں موائل نمبر کا اپنا آپ کو یہ موائل نمبر ڈال دینا اپنا ٹھیک ہے فرنس جو چالو ہو اچھا رہے گا کہ آپ سے کوئی ٹرین کو بات کرنی تو آپ سے بات کر سکے یہ سب بھرنے کے بعد اچھے سے دیکھ لیجی فرنس یہ سب بھرنے کے بعد ایک مہن بات ہے جو آپ کو میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاتوں گا ٹھیک ہے فرنس یہ سب بھرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں سب بھرنس میں یہ دیکھئے فرنس ایک دو ت��چہ پانچ چھ Ç مطلب کہا کے رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے جوابیں انڈیا رہنے والا ہوں تو میں آئین یعنی انڈیا کرریجویسن ہے میں انڈیا نے لکھا رامچند میل jakie ter virtualikelrier اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایج کابس نے تو یہاں پر ر colon ہو دیکھ دینا ہے اس دونوں کی جتنی مہاد صحیح خیفریت آخری اور چندرے کا کیا پیٹی شد ہے اپ اوپسند دیکھ رہی وہ آپ کو یہ دینے ہی دونوں خالی چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے فرمج اے تریو فرمج اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پر اوپسند کی مانگ رہا تو نو پر ٹک کر دیئے سمپل سی بات ہے اس کے بعد پھر ہم آجائیے تھوڑا سا نیچے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا جنی مطلب واپسی یاترہ کی واپسی یاترہ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھر دیجئے میں نہیں کرنا چاہتے اس لیے میں نہیں بھر رہا ٹھیک چلیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں نیم آف اپلیکینٹ یہاں پر آپ کو جو جو آدمی ریجویشن کاؤنٹر پر جمع کرے گا اس وقت کا یہاں پر نام ڈال دیجئے یا پھر اپنے مکھیا کا نام ڈال سکتے ہیں اپنے گھر میں سے جو بڑا جارہا اس کا نام ڈال دیجئے اور اپنے گھر کا یہاں پر ایڈرس ڈال دیجئے یہاں پر ایڈرس ڈال دیں گے پورا ایڈرس ڈال دیں گے پر ایٹرس ڈال دیں گے پھر ایٹرس ڈال دیں گے پھر اپ آدھرکار نمبر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈال دیجئے وہاں کوئی نہیں ہے اس کے اوپر کچھ نہیں بننا یہ آپ کو کھالی چھوڑتنا ہے یہ shiney والوں کا کام ہے وہ خود بھر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب بھرنے کے بعد جب آپجمن کرنے جاؤں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز کرنے یہاں پر آپ کو کر دینے اپنے signature یہاں آپ نے signature کر دینے arbitrarily signature کردیں گے کر کے آپ کو joking 뭔 بات ہے ہے sse important ہے کہ ہو سگے تو آپ کو جو نام وغیرہ لکھنے وہ بڑے اکچھڑوں میں ہی لکھنا تاکہ اس کو آچانی سمجھ میں آ سکے اور وہ صحیح سے آپ کے نام کی سپیلنگ لکھ سکے اس سے آسانی ہوتا ہے آپ کو ورڈ اے بی سیڈی کے بڑے اکچھڑوں میں ہی لکھیں یہ نہیں ہر فارم میں لگ بگ آپ ایسا ہی کیا کیجئے تاکہ آپ کی کوئی مشٹک نہ ہوگا ایک مشٹک آپ کو بہت پیشن کر دیتی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سکر کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایسی ہی ملتے رہے دھنیباد میری ویڈیو دیکھنے